اب میں آپ کو نیا عصد کا صدحان دیتا ہوں اس کو لکھئے گا اور یہ آپ کو کامیابی دلائے گا دو ہزار بائیس کا نیا عصد کا صدحان تھا آپ پوری طاقت لگا کر دماغ کے کھجانے سے موبائل کے کھجانے سے فوٹو آلپم کے کھجانے سے وزٹنگ کارڈ کے کھجانے سے ایک ایک آدمی کو پیشنٹلی کھوج کے ایک سندر رجسٹر لے کے ایک لمبی لسٹ تیار کریں گے یہ لسٹ ان لوگوں کی جن سے بات کی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے سے بات کسی ریفرنس کو دیکھے بعد ان سے بات ہو سکتی ہے جتنی لمبی لسٹ بن سکتی ہے اتنی لمبی لسٹ بنانی ہے اور میں کارن بتاتا ہوں کیا اور اس میں دو چار فنڈاز آپ کی کلیئر بھی در دوں سپوزنگل یہ لسٹ بنتی ہے دو سو لوگوں کی ایوریج دو سو لوگوں کی لسٹ آپ کی بننی ہی چاہیے اگر آپ کے پاس سوشل سرکل ہے اگر آپ ساماجک ٹھیک ہیں تو اتنی لسٹ بنے گی فیس بک پہ جا کے دیکھ لیجئے اس سے کم فرینڈ بہت کم لوگوں کی ملے گی اس لسٹ میں کون نیٹوکر ہے کون نہیں اس پر دھیانی نہیں دینا یہ لسٹ ہے ہی نہیں اس بارے اب ان دو سو لوگوں میں سے دس پرسنٹ لوگ ریلیجیس نگیٹیو مطلب کچھ بھی دے دو ان کی کڈنی خراب ہے آپ کو اپنی کڈنی دے دو تو بھی یہ اس میں نگیٹیوٹی ہی کھو جائیں گے یہ نیچر ہے یہ پرورتی ہے یہ ہوتی ہے وات پرورتی کے لوگوں کے ساتھ یہ سمسیاں قدرتی ہے تو آپ کو ایک چیز مان کے چلنا ہے کہ بیس تو ہارڈ کور نگیٹیو ملے اور یہ ہارڈ کور نگیٹیو کون لوگ ہیں جن کو پوزیٹیو کرنے کے لیے آپ ٹریننگ کرتے ہو آپ نیٹوک بڑھانے کے لیے ٹریننگ نہیں کرتے ہو کبھی بھی آپ ان بیس ہارڈ کور دوریو دھنوں کو پوزیٹیو کرنے کے لیے ٹریننگ کرتے ہو آپ وہ بے کوف ہیں جو کرشن جی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھ لڑا جھگڑا غلط ہے کروڑوں لوگ مر جائیں گے آپ تو بھاگوان ہو آپ مجھے سر کچھ ایسا بتاؤ کہ میں دوریو دھن کو جا کے بولوں اور چھوٹی سی تو بات ہے ہستنپور میں سے اندر پرتیو دشتر کو واپس ہی لوٹا دیں تو کرشن کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا بات سن تو تو چھوڑ درے باپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے وہ خود گیا تو اس نے میری بات تب نہیں مانی وہ ریلیجیس نیگٹیو ہے ارے سر مان لو دوریو دھن میرے سر پوچھے کہ میں یودھشتر کو کیوں دوں آنے اندر پرت تو میں کیا بولوں اس کو پوچھ سکتا ہے سر ہم نہ ان دس پرسنٹ لوگوں کے سوالوں کے جواب میرے پوائنٹ کو سمجھئے گا نہیں سمجھائے گا سو بار پوچھئے گا آپ اپنا ٹریننگ ہی نیگٹیو کرنا چاہتے آپ ٹریننگ نہیں لینا چاہتے آپ اپنے لیے ایک ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور اس ٹریننگ کو لینے کے لیے نا کے اولیے دس پرسنٹ کو مکھے کارن بناتے ہیں کہ سر مان لو کوئی آدمی مجھ سے یہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں اور کوئی آدمی مجھ سے وہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں ابھی آپ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے ابھی آپ اپنے اندر کی نکارت مقتہ اپنی نیگریوٹی سے بات کر کے سب سے مشکل شبدوں اٹھا کے لارہے ہیں کہ اگر میں گھٹیا نگیٹیو بیہب کروں گا تو میں کیا کیا پوچھ سکتا ہوں وہ میں پوچھ لیتا ہوں اور مجھے یہ فرمولا جاننا ہے کہ میں انہیں بھی کیسا کنورٹ کروں فرسٹ فرمولا اس دس پرسنٹ کو یہ نکاراتمک ہیں شبد کا مہتو سمجھئے گا یہ نکاراتمک ہیں ان کو نکارنا ہے پوائنٹ کلیئر کریے ٹریننگ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک یہ شک سمجھ میں آئے گا دس پرسنٹ کراؤڈ نکاراتمک ہیں ان کو نکارنا ہے ان کو نکاراتمکتا سا سکاراتمکتا مت کروانے جانا مہاتما بودھ تھک گئے تھے گروہ گوون سنگھ جی تھک گئے تھے گروہ نانک دیو جی تھک گئے مہاویر جین تھک گئے ہیں کرشن تھک چکے ہیں کبیر تھک چکے ہیں یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں پوچھٹے نیٹ ٹک میں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہماری ریسپونسیبلیٹی آپ لوگوں کو آگے کرنا ان دس پرسنٹ شد نکاراتمکتا کو ان کے حالات قسمت اور عشور کے بھروں سے چھوڑ دیجئے ان کو نکار دیجئے کہ آپ میری ٹیم کا پارٹ نہیں بن سکتے ہو کیونکہ آپ کے اندر گھپ اندیرہ ہے اچھا ہی نہیں دیکھ پا رہے ہو اچھا ہی نہیں دیکھ پا رہے ہو اتنے کمزور ہو کہ اچھا ہی دیکھ نہیں پا رہے ہو محسوس نہیں کر پا رہے ہو وشواس بھی نہیں کر پا رہے ہو جو آدمی آپ کے بولنے پر بھی وشواس نہ کر پائے وہ گھنگور نکارات وقت ہے اس کو نکار دو ان دس پرسنٹ لوگوں کے پلیت سوالوں کے جواب مجھ دونڈو مہاتمہ پودھ نہیں ڈھونڈ پائے یار نہیں ڈھونڈ پائے ان لوگوں نے بہت مہاپروشوں کو کھویا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بعد میں ان کی مجار پر دیئے جلاتے ہیں اور دھوراتے ہیں یار لیڈر بہت بڑی آتا ہے یہ وہی دس پرسنٹ نگیٹیو ہیں جن پہ آپ کا فوکس چلا گیا ہے سمجھ یہ آپ کا فوکس کام کرنے کے لیے سماج کے سب سے گھٹیا لوگوں پہ ہے سب سے گھٹیا سوچ پہ ہے کیا کام کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے آپ اندر سے confident کیوں نہیں محسوس کرتے کیونکہ آپ سو پرسنٹ جنتہ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے یہ دس پرسنٹ وہاں نگیٹیو پوپولیشن میرا بھاجہ بجا دے گی میں پہلے ہی تیار ہو جاؤں گی میرا بھاجہ نہ بچ پائے ان کو بھاجہ بجانے ہی نہیں دینا ان کو صرف ایک بات بولنی ہے کہ سر میں آپ کے پاس امید سے آیا تھا میں نے discuss تو کرنا تھا کرا بھی بڑھ مجھے پتا لگا آپ تو کسی چیز میں اچھا ہی نہیں دیکھ پاتے ہو آپ تو کسی چیز میں وشواس رکھی نہیں پا رہے ہو تو ہم سوری ٹو سے یہاں میں غلط تھا وہ غلط نہیں ہے آپ غلط ہو آپ اپنی غلطی کو سوکار ہیے کہ یہاں میں غلط ہو گیا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ چاہے کچھ پروڈیکٹ رائے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سوالوں کے جواب سوائے آپ کے ستہیہ سنسار میں کوئی دے ہی نہیں سکتا اس وقتی کے کسی بھی سوال کا جواب کسی بھی وشواس کا جواب کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس کی پتنی اگنی پرکشہ میں سے بھی پاس ہو جائنا تو بھی اپنی پتنی کو جا کے کیا بولے گا کہ یہ پکا جو آگ ہے نا وہ آٹیفیشل ہوگی جو فلموں میں دکھاتے ہیں میرے کو گارنٹی ہے تو جل کے مرنی ہی مرنی کی تو جل کے نہیں مری اس لیے آگ فیت ہے اس آدمی کے دماغ میں ریجلٹ پہلے سے کونکلوڈڈ ہے اس نے بنا کارن اپنی بیوی پہ شک کرا اس کی اگنی پرکشہ کرا دی اور اس کو ریجلٹ کونکلوڈڈ ہے کہ یہ جل کے مرے گی اب اس نہ ہوگی اور اگر یہ باہر نکل گئی تو یہ آگ کی ٹیسٹنگ کر آئے گا آگ صحیح نکل گئی تو کسی اور چیز کا ٹیسٹ کرے گا اس کے دماغ میں شک ہے اس کو بیماری لگ چکے یہ سو پرسنٹ انفیکٹڈ گیس ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ جاچ 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 کرتا رہے گا یہ آپ کی کمپنی میں بھی آئے گا نا یہ سب کچھ جاچنے کے بعد اس چیز کی جاچ کرے گا کہ میں نے سب کچھ جاچ لیا یا نہیں جاچ لیا اور پھر سے اس چیز کی جاچ کرے گا آپ پھج جاؤ گے اس کے ٹریک میں آپ اس کو اسو سیٹ کر لوگے اور اپنی موت کا راستہ کھول لوگے مت کرو دس پرسنٹ کو تو شد تلانج لیے بھائی صاحب اب اگلے پندرہ پرسنٹ لوگ آپ کی لسٹ کے ان دس پرسنٹ لوگوں سے انفلینس ملیں گے یہ ان کے آدرش ہیں ان کے دل میں بھی نیگٹیوٹی ہیں یہ پیور نیگٹیو ہے تو جن کے دل میں نیگٹیوٹی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے جس کی قوٹی فیفٹی سے زیادہ ہے اس کا آدرش ہمیشہ پیور نیگٹیو ملے گا یہ سو پرسنٹ نیگٹیو ہے ان کی بھی فین فولوئنگ ہوتی ہے اگر نہیں ہو تو یہ پوزیٹیو ہو جائیں گے لیکن ان کی فین فولوئنگ پندرہ پرسنٹ تک ہوتی ہے تو یہ کیا کریں گے ایک پندرہ پرسنٹ ایریا کو چوبیس گھنٹے انفلینس کر کے رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ پندرہ پرسنٹ لوگ ان کی انفلینس سے زندگی میں مقتنی ہو سکتے ہیں فری ہوں گے ہی آپ کرشن جی سے بھی ملا دیں گے تب بھی ان کے اندر کی برائی مٹے گی یہ پندرہ پرسنٹ بھی ان کے نام پہ چڑھاوا چڑھے گا ان کا پرساد انہی دس پرسنٹ لوگوں کو جائے گا کسی سکاراتمک جگہ نہیں جائے گا تو میری لسٹ میں سے پچیس پرسنٹ کراؤڈ ڈیڈ ہے ان کے سوالوں کے جواب اب اور نہیں ان کو لات مار کے بھگا دینا ہے بیجت نہیں کرنا ہے جلیل نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی زندگی میں بیجت کیا میرے سے کاغچ پلک کے لے لیجیے اگر آپ سکسیسفول ہو جائیں گے میں اپنا نام بڑھیں ڈیریک سیلنگ میں نہیں ہو سکتے آپ اگر کسی آدمی کے رسپیکٹ کو ہرٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی بات بول لیے اس سے کوئی آدمی اپنی ایگو کو ہرٹ کروا لے تو وہ الگ بات ہے میں نہیں ہرٹ کر رہا ہوں وہ کروا رہا ہے کروا لے لیکن آپ کو کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے آپ کو اس لئے نہیں بولنا کہ کوئی چیز سے دکھی ہو آپ کی بات سے کوئی دکھی ہو جائے یہ سبھاوک پرکریہ ہے اس کو اگنور کریے جس میں ایگو ہوگی وہ ہر اچھی بات سے ہرٹ ہو جاتا ہے تو زیادہ بدھی نہیں لگانی ہوتی سسٹم کی بات کروگے ہرٹ ہو جائے گی ہونے دو اگر آپ کی نیت ساف ہے انٹینشن ساف ہے کوئی ہرٹ ہو رہا تو ایک کی بجائے سو بار ہو کوئی پروانی نہیں اب بچی نیکس سیونٹی فائی پرسن جنتا اس سیونٹی فائی پرسن جنتا کا کیا ہوگا کیا یہ پوزیٹیو ہے نہیں یہ پوزیٹیو نہیں ہے یہ نیوٹرل ہے اس ڈیڑھ سو لوگوں میں سے یہ ڈیڑھ سو لو اور نیوٹرل بیسز آپ کو ایک موقع ضرور دیں گے وہ ایک موقع دیں گے پروڈیکٹ ٹرائی کر لیں گا یہ ڈیڑھ سو لوگ کہیں گے تیرا بزنس مکھے طور پر مجھے سمجھ آ رہا ہے پروڈیکٹ کا ہے اگر آپ نے ڈیڑھ سو لوگوں کو بولا نہیں 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 میرا مکھے بزنس پروڈیکٹ نہیں ہے پروڈیکٹ تو ایسے ہی ہوتے ہیں پروڈیکٹ تو آپ کہیں سے بھی گھرید لو پروڈیکٹ میرا کوئی ویبسائی نہیں ہے میرا ویبسائی ہے آدمیوں کو جوڑنا میں دو دو کے چار چار کے آٹھ آٹھ کے سولہ کرتا ہوں تو ان کے آپ کے اندر لکھن نظر آنے لگتا ہے یہ ون ٹو کا فور فور ٹو کا ون کرنے والا آدمی ہے یہ آدمی آپ کے بزنس کے لیے سکارت مک تھا یہ آدمی آپ کے لیے سکارت مک تھا یہ چاہتا تھا آپ اس سے ڈسکشن کریں گے پروڈیکٹ پہ یہ چاہتا تھا آپ اسے پروڈیکٹ سمجھائیں گے اور یہ پروڈیکٹ لے لے گا کیونکہ یہ ون ٹو کا فور نہیں کرنا چاہتا اس کی زندگی میں اسے ون ٹو کا فور کرنے کی صورت نہیں ہے لگ بھی نہیں اسے لگے گی کبھی کر لے گا نگٹیب نہیں ہے یہ ون ٹو کا فور کرنے کے لیے ready نہیں ہے تیار نہیں ہے یہ سن کے بھی تیار نہیں ہوا ہم پیچھے لگے رہتے ہیں کہ میرے کو دو ڈھومنے ہیں تو سمجھ تو ایک ہے اس میں سے ترکوے سمجھنا ہی پڑے گا ترکوے ماننا ہی پڑے گا یہ اس کو سمجھا دیتے ہو اس کے بعد یہ ڈر جاتا ہے کیونکہ کوئی کسی کی لاش کا کندہ بننا ہی نہیں چاہتا یہ گھبرا جاتے ہیں تو آپ اپنے ڈیڑھ سو نیوٹرل کو نگٹیب شیفٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ انہیں بتاتے ہیں آپ کا بزنس ہے ون ٹو کا فور وو ٹو کا ون جبکہ آپ کا بزنس تھا ارگینک سپائیسز کیمکل فری کاسمیٹیکس کیمکلز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بکس دکھانا اپنی نولیج کے ساتھ شیرنگ کرنا ایک انفورمیٹیو سیشن لگانا ایک بندے کے ساتھ جہاں وہ کیمکلز کے خطروں کو سمجھ پائے نیوز پیپر کی کٹنگ دیکھ پائے چیزوں کو ایویڈینسز دیکھنا چاہے لیب ریپورٹ دیکھ پائے ڈیڑھ سو نیوٹرل لوگوں کو ہمارے کو اپنا بزنس بتانا اور میرا بزنس کیا ہے کیمکل فری پرڈاکٹس اور ان کا مارکٹ ان کا ایڈیوکیشن یہ میرا ویبسائی ہے میں لوگوں کو جاگروپ کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھے گا ڈاگر جی آپ کیا ویبسائی کرتے ہیں میں نہیں بولوں میں نیوٹرل کرتا ہوں کوئی گدھا ریلائنس کرتا ہے کوئی بے کوف ٹاٹا کرتا ہے کوئی بے کوف ٹی سی ایس کر رہا ہے کوئی گدھا انفوسیس کر رہا ہے نیٹرل کیسے دارجنین کرتا ہے سمجھ نہیں آتا مجھے آج کل آپ کیا کر دیں میں دارجنین کر رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے اس سے سمجھ ہی نہیں آیا آپ کا کام سر میں بزنس کر رہا ہوں کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں میں اوگینک سپائیسز پورسنل کے کیمیکل فری پرڈکس کے اندر ڈگل کرتا ہوں ان کو مارکٹ کرتا ہوں یہ میرا ویبسائی ہے سمپل کلیر what business you are in I'm in a business of کیمیکل فری پرڈکس with an Indian company based at Delhi میں نے اس کا distributorship لیا ہوا ہے میں اس کو مارکٹ کرتا ہوں کیسے مارکٹ کرتے ہیں میرا مارکٹنگ موڈل direct selling ہے کیونکہ میں بہت پیسہ لگا کے دکاندار نہیں بننا چاہتا تھا تو میں لوگوں کو educate کرتا ہوں اور ان میں سے اگر کوئی interested ہوتا ہے پرڈک لینے کے علاوہ business کرنے کے لئے تو میں ان لوگوں کو train کرتا ہوں اور ان لوگوں کو business setup کرنے میں بھی مدد کرتا ہوں that is it this is my world یہ میرا بزنس میرا بزنس دارجنائی نہیں ہے وہ بھی نہیں سکتا میں networking کرتا ہوں networking کیا ہوتی ہے اچھا وہ بندے جوڑنا غلط کہاں public یہی تو ہے networking میں networking کرتا ہوں no business is something different میں business کرتا ہوں اور business کس چیز کا کرتا ہوں دو بار ریبیٹ کرتا ہوں chemical free products کا organic spices کا food supplements کا sports supplement کا میں انچی جوڑا business کرتا ہوں میں اس میں جو ہے distributor ہوں ایک indian daily based company کا جس کے پاس کئی international affiliations simple and short introduction کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم لکھوا سکتے ہیں جت اندر ڈاغر networker جت اندر ڈائریک seller کیوں confuse کرتا ہوں بھائی لوگ ہوگا آپ لکھوا سکتے ہیں جت اندر ڈاغر entrepreneur یا جت اندر ڈاغر businessman کس چیز کا business بتات ہوتی اس چیز کا business تو one two کا four کرنا تو one تو بتات ہوتی آپ نے یہ بھی سمجھا دیا اس کو کہ ہاں اگر کوئی distributor بنے گا تو اسے develop کرتے ہیں model سمجھ آ جائے something like mv yeah something like that right clear ہے تو ان ڈیڑھ سو لوگوں میں سے آپ کے business کو سمجھ نے کے بعد کیونکہ آپ کا business powerful ہے یہ بھوشہ ساتھ ہر بھوشہ سمجھ جائے جس تھوڑی سی بھی اکل ہے وہ آپ business ایسے بھگ رہے ایسے اسے سمجھ آ جائے گا یا تو اس کو سمجھ آ چکا ہے یہ product use کرنے وہ صرف آپ کے ساتھ rate compare کر رہے گا یا وہ business میں interest لے گا ڈیڑھ 120 people won't enter into direct selling اور اگر آپ کو business چاہیے تو ان لوگوں کو پریشان بھی مت کرنا ان کو لکھن مد بنانا 1 2 4 4 4 2 1 نہیں کرنا ہے آپ کا business یہ لوگ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ عجت کے ساتھ دے رہے ہیں آپ سے product لیں گے آپ کو عجت دیں گے سممان لیں گے آپ کے product کی تاریخ کریں گے آپ کی تاریخ کریں 120 لوگ سے چپ چاہ باقاعدہ با عجت product ڈیجیے پیسہ لیجیے پیسہ لیجیے ان کا system بنوا دیجیے کیسے خریددارے کرتے ہیں ان کو educate کر دیجیے and گھر پیسہ کمائیے تیس لوگ پوری لسٹ کا پندرہ پرسنٹ اور نیوٹرل لسٹ کا بیس پرسنٹ یہ تیس لوگ آپ کے بزنس میں انٹرسٹ لیں گے یہ کنفرم اگر آپ دوسر لوگوں سے صحیح سے بات کر رہے ہیں یہ تیس لوگ بزنس میں انٹرسٹ لیں گے اور اس تیس میں سے بھی چوبیس لوگ دوبارہ ایکٹیو کنجمور بن جائیں گے یہ پارٹ ٹائم اپگریڈ ہوں گے ڈسٹریبیوٹر اور پھر دوبارہ سے ایکٹیو کنجمور کیوں کیونکہ آپ نے بہت جاتا پوش نہیں کیا ان کو سیلزمن نہیں بنایا بڑے بڑے دعوے نہیں کرے ہیں اس لئے آپ سے بچکے نہیں بھاگیں گے آپ دہتے نہیں دکھو گے دراؤ نہیں دکھو گے یہ آپ کے سیسٹم میں چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے پروڈکٹ تو اچھا بہت ہم اپنے ٹریننگ بھی اچھی کر آئے بٹ شاید میں نہیں کر پائے میرا سوشل سرکر نہیں تھا تو میں ڈاؤن گریڈ ہو کے دوبارہ کنسیومر بن پاؤ لیکن یہ ٹکے رہیں گے ان میں سے چھے لوگ آپ ٹریننگ کریں گے سسٹم دکھائیں گے سسٹم کے مادیم سے یہ چھے لوگ فردر لیڈرشپ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یہ فردر نئے لیڈر بن کے نئے بچوں کو ڈبل اپ کریں گے جس کے کرن دیرے دیرے آپ پیسیو انکم کی طرف اور ایک بڑے بزنس کی طرف اپنے قدم بڑھا ان چھے لوگوں کو سنبھال گائیڈ کرنا ان لوگوں کے ساتھ مہنت کرنا لگوں کے لیے نہیں ان لوگوں کے ساتھ مہنت کرنا آپ کے بزنس کا دوسرا پا یہ سب چیزیں یہ نیا law of average ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اب دوسرا سوال ہے ریٹیل کمانے کے لیے کیا یہ ڈیڑھ سو لوگ جو ہیں ان کو میں پرائیس کیا دوں یہ آدمی کنفیوز ہوتا ہے جائز مارجن ہے اور کتنی کمائی ہو سکتی ہے جائز مارجن ہے کہ آپ کسی پرڈکٹ پر دارج نائن کے 20% اوپر رکھ کے پرڈکٹ کو ریٹیل کر سکتے ہیں سو روپے کی چیز کو 120 میں کر سکتے ہیں اور جتنے بھی کیمیکل فری پرڈکٹ ہیں جو ہماری کیٹیگری میں آتے ہیں ہمارے پرائیس ان سے اوڑی اٹلیسٹ ڈبل کم ہے اٹلیسٹ ڈبل کم اور ایسی کسی سیچویشن میں آپ 20% مارجن کمائی رہے ہیں تو سیم قوالیٹی کا پرڈکٹ اسے اس سے کم ریٹ پہ نہیں تو آپ مان لیجئے ڈیڑھ سو لوگوں کو کم کمائی کے لیے آپ مان لیجئے ڈیڑھ سو لوگوں کو یہ خاص دوست ہے گلی مول لے کے ان پیسہ نہیں پھوکا نیٹ اگر اگر کے دس ہزار کروڑ سوالوں کے جواب نہیں دی ہیں اپنی فیز ویلیو ایوریج دوستو روپے کی ریٹیل آتی جو بن جاتی ہے مہینے کے تیس ہزار روپے اور یہ ہر مہینے فکس آئے گی ایک بار آپ جنرلی محنت کر گی گلی میں رشتہ دار روپے اور اس کے بعد ہر مہینے فکس تیس ہزار کمائیں گے تو میرے بزنس میں میں کسی اگلے نئے بچے کو بتا پا ہوں گا کہ لسٹ بنا کے صرف دو سو لوگوں کو اگر تُم پریزنٹیشن دیتے ہو تو تیس ہزار روپے ہر مہینے آسکتا ہے تین مہینے میں آپ صحیح سے کام کر تیس ہزار روپے ہر مہینے کی انکم کھڑی کر پرسنٹ کنسیسٹنسی کے تو آتا ہے اگر یہ بلنگ کنسیسٹنسی میں نہیں ہوتی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ آفر مل جاتا ہے اگر آپ کسی پروڈکٹ آفر کو اٹھا لیتے ہیں تو بھی ایوریج اس میں تیس پرسنٹ سے پیتیس پرسنٹ آپ کو مارجن آگ تو اگر آپ نے ڈیڑھ لاک کی سیل کری تو تیس ہزار آپ کو ریٹیل آ جائے گی اور ڈیڑھ لاک کا تیس پرسنٹ پینت آلیس ہزار روپے آپ کو پروڈکٹ کے طور پہ ریمبرز ہو جائے گا اب آپ کی ٹوٹل انگم ہو جاتی ہے 75,000 75,000 ہزار روپے کے پروڈکٹ پہ کیول 300 بیوی بھی لگا رہے 33 سے بھی کم کیول 30 پرسنٹ بزنس وولیوم ایوریج تو آپ کے ایک مہینے میں 45,000 بزنس وولیوم بنتے ہیں اگر 45,000 بزنس وولیوم ایوریج آپ کی آئیڈی پہ کٹتے ہیں تو آپ 15,000 سے 16,000 ملا کے 40,000 روپے سے 90,000 روپے پہ جاتی ہے جس کے لیے آپ کو بریلینٹ ایفرٹ نہیں لگانا پڑا جھوٹی کہانیاں نہیں سنانی پڑی دعوو کی دکان نہیں کھولنی پڑی صرف اپنی پرڈکٹ نولیج لی جنون لی جنون گراؤنڈ ہنڈر پرسن آثنٹی گراؤنڈ آپ نے اپنے کمپنی کے پرڈکٹ کو ڈیفائن کیا